علم پسکریوں یار ایک الف ترے ترکار موسیقی کن جان کس کے انتظار میں ہے دڑکا نہیں تھک گئی ہوں سوچتے وہ کل ضرور آئے گی آسوں سے بھیگ کڑ میں چھپ رہی آہاں وہاں کوئی نہ دیکھ پائے گا برف کی مثال ہوں روپ ہوں خیال ہوں جمال ہوں جلال ہوں حوائلہ زوال ہوں علم کی چاہ مجھے علم کی پناہ میں ہوں خری رہوں ٹڑی رہوں علم کی طرح علم کی طرح موسیقی صدای باک مال ہوں انصاف بھی علف کرے عدائی پر خیال ہوں خیال کی شفاہ میں ہوں اسی کی صدا ملے اسی کی وفاہ میں ہوں ہم سب لوگ ایک فیملی کی طرح ہیں ہم میں سے کوئی بھی اگر یونیورسٹی نہیں آئے گا تو ہم سب اس کے حلاف آواز اٹھائیں گے اور ہم سب یونیورسٹی اس لیے آتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں ویا کو ڈینس سے پہلے ڈھوڑنا ہوگا مجھے کیونکہ سچائی اسے معلوم نہیں ہونی چاہیے مطلب ایک آدمی پکڑا جائے گا ہے نا وہ کام صابری کمانڈر کریں گے تمہارے پیر پکڑے تو اسے ماف کر دوگی ہر حال میں بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے یعنی کہ گاڑی میں بوم ہے سے پہلے ہی سے پتا تھا واہ 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 مل گیا یہی ہے یہی ہے فیلک چوراک جانتا ہوئی سے یہ شخص غیر قانونی کام کرتا ہے یہ بہت اہم شخص ہے جلد یہ تصویر تمام پولیس ٹیشنز کو بھیجو پتا کرو اس کا جو حکم سر کچھ دہشتگردوں نے جینر سر کو مار ڈالنے کا پلان بنایا تھا مگر بعد میں اس لڑکی کو پچتابا ہوا تو اپنے سر کو بچانے کے لیے بھاگ پڑی اگر اس بات کا سب کو یقین دلائے جائے تو کمانڈر یہ معاملہ بڑی آسانی سے ختم ہو جائے گا اور اس لڑکی سے جان بھی چھوٹ جائے گی بہت اچھا سوچائے تم نے میرے خیال سے آسانی سے یہ کام ہو جائے گا مگر یہ ویڈیو سے مجرم ٹھہرانے کے لیے کافی نہیں ہے اور اگر وہ بوم والا آدمی خود آ کر اس لڑکی کے خلاف بیان دے دے تو کیسا رہے گا ہاں بلکل ٹھیک ہے جلدی اس پر کام شروع کرو کہیں سردار اسے مار ہی نہ دے تم اسے رکو جلدی سے جی جو حکم کمانڈر اس ٹول کے ہٹنے میں ابھی پانچ مینٹ ہے تھوڑا اور سانس لے لو دو منٹ رہ گئے ہیں ٹائم ختم ہو گیا اب میں کچھ نہیں کر سکتا رک جاؤ ابھی اور اسی وقتی سے نیچے اتارو اسے غور سے دیکھو جانتے ہو نا اسے اسی کے سامنے کھڑے ہو کر پلان بنا رہے تھے نا جینر کی پلان کے بارے میں یہ جان گئی تھی یہ دہشتگردوں کے لیے کام کرتی ہے اس کا نام ایلیف کوریل ہے اور اس کے علاوہ یہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہے جب پولیس تمہیں پکڑ لے گی تو تمہیں سیکھا بتاؤ گے سمجھ گئے نا اگر تم نے ایسا نہ کیا تو جانتے ہو نا تمہارے ساتھ کیا ہوگا جینر سر کو خراج تحسین دینے کے لیے صبح جانا چاہیے اگر ایک سپیچ پرپیر کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا ایلیف تمہاری عدیات اچھی ہیں تم ان کے لیے کچھ لکھو نا ٹھیک ہے کیا ہوئے تمہیں پتہ نہیں ہلکا سا درد ہو رہا ہے بچہ تو ٹھیک ہے نا مت کہو ایسے ڈراؤ مت اسے نہیں نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا ایسے مت کہی جاؤ ہسپیٹل چلتے ہیں فیلس سوہیلا ٹھیک ہےری ایلیف یعنی اتنا کچھ ہوا ہے ایک چیک اپ کروا لینا چاہیے ہمیں اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں اس شخص کو آپ ہی نے پکڑا تھا نا جی ہاں اس کے پاس سے کچھ ملا تھا کیا صرف ایک جالے ہائیڈی گارڈ ملا تھا یعنی ہمارے پاس ایلیف صاحبہ کے بیان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ابھی تک تو نہیں اگر وہ دوسرا شخص پکڑا جائے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا سر وہ پکڑا گیا ہے اور اسے یہی لائے جا رہا ہے لے آؤ میں دیکھتا ہوں اسے بچے کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کیا ہاں ہو سکتا ہے دیکھ سکیں اللہ کورا میں ہوں میں ہوں موسیقی یہ رہا دکھائی دیا آپ کو ڈاکٹر صاحبہ یہ تو بہت مشکل سے دکھائی دے رہا ہے ابھی چھوٹا ہے نا اس لیے ایسے دکھائی دے رہا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا سب کچھ ٹھیک ہے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے اوڈر کہاں سے ملتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہم تو سرف آرڈر پورا کرتے ہیں وہ آرڈر کون لے کر آیا تھا یونیورسٹی کی ایک لڑکی اسطنبول مرکز یونیورسٹی میں پڑھتی ہے ہاں اس سے پہلے بھی جو بم پھٹا تھا اس کا میسیج بھی وہی لے کر آئی تھی دہشت گردی کے پلان میں وہ لڑکی ہمیشہ شامل ہوتی ہے کیا نام ہے اس کا نام ہے ایلیف گوریل کیا کہا تم نے ایلیف گوریل میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہے یہ کیا بکواس کا رہے ہو تم یہ بیان دینے کے لیے تمہیں کس نے کہا باتاؤ منہ میں زندہ نہیں جھوڑوں گا دینیز تم باہر جاؤ یہاں سے دینیز یہ آدمی جھوڑ بول رہا ہے میری بیوی کا اس سب سے کوئی طالب نہیں ہے میں بھی جانتا ہوں کہ وہ جھوڑ بول رہا ہے لیکن تم ایسا کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پہلے تم ریلیکس ہو جاؤ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اس نے بیان دے دیا ہے اس لیے سب کچھ حصولوں کے مطابق کرنا ہوگا مجھے تمہاری مدد چاہیے پلیز اس کے خلاف بیان ہے اس لیے ایلیف کو گرفتار کرنا ہوگا یہ کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہو گرفتار کر کے ایلیف کو اس معاملے سے نکالنے کا راستہ ڈونڈ لیں گے اگر ایسا نہ کیا تو ایلیف مسئیبت میں پھنس جائے گی سمجھ گئے یہ میں کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ رہی ہوں جتنی چلدی ہو سے کہ یہ سب کروا لینا ٹھیک ہے یہ کچھ میڈیسنز بھی لکھ دی ہیں میں نے پیٹ میں درد ہوتا ہے کیا کبھی کبھار ہوتا ہے صبح کے ٹائم ٹھیک ہے اس کے لیے ابھی میڈیسن لکھ رہی ہوں اس کو بھی بکاتگی سے لیتی رہنا ٹھیک ہے یہ پچے کی تصویر ہے اس کے بابا کو دکھانا فکر نہ کریں ایلیف صاحبہ کو بے خصوص ثابت کرنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گا ایڈرم ابھی تھوڑی دیر پہلے آرڈرز آئے ہیں اس آدمی نے جس لڑکی کا نام بتایا ہے وہ ایلیف کریل ہے اسے جلد ہی گرفتار کرنے کے آرڈرز ہیں جان بوجھ کر ایلیف کو پھنسایا جا رہا ہے کوئی الزام لگا رہا ہے اور کوئی اسے سچ ثابت کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی جالی ثبوت بنا لیا ہو ایڈرم یہ سب کچھ روکنا بہت ضروری ہے ایسا نہیں کر سکتا ڈینیز اس طرح ہم دونوں پھنس جائیں گے ایسے غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا ایڈرم یہاں سے تھوڑا لیٹ نکلے گا تاکہ تم وہاں پہلے پہنچ جاؤ اور جب تک تمہیں تھوڑا وقت بھی مل جائے گا گھر میں اگر کوئی مشکوک چیز ہے تو اسے ہٹا لو ٹھیک ہے تم یہاں سمالو موسیقی 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 ہاں بولو نجانت بہت بڑی پرابرم ہو گئی ہے ابراہیم ایلیف بہت بڑی مصیبت میں آگئی ہے خیریت ہے کیا ہوا جس آدمی کو پکڑا گیا ہے اس نے بیان دیا ہے کہ ایلیف بیون کی ساتھی ہے تم یہ کیا کہہ رہے ہو آرڈر آگئے ہیں اس کے گھر کی تلاشی لینے جائیں گے اور اسے گرفتار کر لیا جائے گا کیا ایلیف فیصلہ کر لیا ہے ایلیف اس کو نہیں بتاؤ گی اس بچے کا ہاں اسے نہیں پتا چلے گا میرے خیال سے پھر سوچ لو اپنے لیے نہیں بچے کے لیے ہر بچے کو ایک باپ کی ضرورت ہوتی ہے موسیقی ایڈرم تم کس کا انتظار کر رہے ہو کوٹ کے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں میں انتظار مت کرو جاؤ مگر آفیسر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو جلدی کرو جاؤ ایلیف کو پسانا چاہتے ہو موسیقی 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 اکنم وزن مجھے اٹھانے کے لیے دے دیا ہے میں کب تک اس کو اٹھا کے چلتی رہوں گی پاگل مت بنو اور خاموش رہو یہ ایک چھوٹا سلیف آفا نہیں اٹھا سکتی حیرت ہے مجھے تم پر تازہ مچھلی لے جائیں اللہ یہ مچھلیا تو دیکھو اب شیمت لے لی جیگا بابا پہلے اتنا سامان ہے چلیے کبھی تو خاموش رہا کرو تم یہ پکڑو اور سیدھا کر جاؤ ہر وقت بولتی رہتی ہو بھلا یہ مچھلیا سین تھوڑی ماریں گی ہمیں تازہ مچھلی ہے صاحب سب تازی ہے نا بھائی ہاں بلکل تازہ ہے صبح ہی لائیا ہوں ہاں ٹھیک ہے دو کلو مجھے دے دو تم تیاری کر کے سب گاڑی میں بیٹھو ہاں بولو ایڈم ہم نکل رہے ہیں تم جلدی کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپا کہاں تھی اتنے دنوں سے کتنے فکر ہو رہی تھی تمہارے یونیورسٹی میں بوم بلاسٹ ہوا ہے ایسا ہی ہوا ہے سر جا بھاک ہو گئے ہیں بابا کہاں پر ہے مچھلی خرید رہے ہیں ٹھیک ہے ایلیف کے گھر جانے سے پہلے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا کچھ کرنا ہوگا مجھے جلدی تم کہاں جا رہی ہو یہاں آؤ میری مدد کرو بہت تھک گئی ہوں میں کچھ نہ اٹھالو تم بھی لاؤ دو چھوڑو وقت جایا نہ کرو کاری بیگ کرو اور کسی اور راستے سے چلو تھوڑا ویٹ کرتے ہیں آفیسر ابھی ہٹ جائے گی اگر دوسرے راستر سے گئے تو اور بھی وقت لگ جائے گا ہمیں یہ کیا ہوا ہے یہاں کس کے لئے کام کر رہے ہو تم ہاں کس نے کہا تمہیں یہ سب کرنے کے لئے بہتری بہار آؤ دیکھو میں مچھلی لے کے آئے ہوں مجھ سے لے لو کون ہے بھائی کون ہے یہ مجھے تلکتا ہے یہ چور ہے ہاں ہاں واقعے چور ہے یہ چور ہے پکلو بھائی سے پکلو چور ہے یہ بابا مجھے تلکتا ہے تمہاری ماتوں میں کبھی پیار کرنا بھولی نہیں پلیز اس کا یقین کرو اور اگر میں یقین نہ کروں تو موسیقی اگر اس دن تمہارے بابا کو تمہارے بارے میں بتا دیتی تو شاید آج وقت کچھ اور ہوتا ابھی کچھ مت پوچھو تمہاری جان کو خطرہ ہے کچھ سامان لو چلو میرے ساتھ اللہ کیا ہوا بابا باگ کیا بہت تیس پاگتا ہے وہاں میں نے بہت پیچھا کیا اس کا یہ چور کہاں سے آیا تھا شاید ہمیں دیکھ کر کہیں چھپ کیا ہوگا وہ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو بھائی اندر جا کے دیکھنا تھا کچھ چورایا تو نہیں اس نے کیا نہیں میں جا کر دیکھتی ہوں وہاں پر بابا پولیس کو بلائیں کیا چھپ بے وکوفی کی بات بات کرو کموش رہو پولیس اگر اس گھر میں آئے گی تو ایک نیا سردار شروع ہو جائے گا پھر کیسے نکلیں گے اس سے چلو اندر چلو شاہ بچ لاؤ یہ مجھے دو چلو اندر اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں کے لیے ایک امید ہے ہم اب بھی ماں بیٹی بن سکتے ہیں مجھے تم سے معافی کی امید نہیں مگر مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتاؤں گا ہر چیز اس دن سے جب مجھے معلوم ہوا کہ میں پریگنٹ ہوں جب تم پیدا ہونے والی تھی تو تمہارے بابا مجھے کچھ بتائے بغیر مجھ سے علیدہ ہو گئی ان کا اس طرح چلے جانا مجھے بہت برا لگا ایک بچے کا انتظار کر رہی تھی ان کے بچے کی ماں بننے والے ہوں میں نے بھی نہیں بتایا انہیں صرف خاموش رہی کیونکہ ٹوٹ گئی تھی ناراض تھی ان سے سوچا کہ خاموش رہ کر ان سے بدلہ لوں گی مگر اس سے بھی کہیں زیادہ برا میں تمہارے ساتھ کر بیٹھی یہ بات اتنے سال گزر جانے کے بعد سمجھ جائیں مجھے اگر اس دن تمہارے بابا کو تمہارے بارے میں بتا دیتی تو شاید آج وقت کچھ اور ہوتا شاید وہ یوں علیدہ نہ ہوتے شاید ہم آج ایک فیملی کی طرح ہوتے شاید مجھے یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی خود کو معاف کرنے کا تم سے نہیں کہتے بس ایک چیز جانتی کاش کہ تمہارے لیے اور جد و جہد کرتی ایسا کوئی دن نہیں تھا جب تمہیں یاد نہیں کیا بیٹھی اپنی آخری سانس تک تمہیں پیار کرتی رہی دواری امید موسیقی جی بولے تمہیں ایلیف کی مدد کرنا ہوگی ایلیف کی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے پلیز اسے کہیں دور لے جاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں کون بات کر رہے ہیں آپ اسے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ اور چھپا دو کہیں جلدی سے ہیلو ہیلو موسیقی موسیقا کمانڈر گھر کی تلاشی لینے کے لیے اجازت مل گئی ہے پولس پہنچ گئی ہے تو کیا کچھ ملا ہے اس کے گھر سے جی کمانڈر کچھ چیزیں ملی ہیں ٹھیک ہے تو بس اب ایک ہی کام رہ گیا ہے زیا کو ختم کرنا فکر نہ کریں کمانڈر وہ کام بھی ہو جائے گا زیا کا ابھی تک کچھ ہاتا پتا نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں بے فکر ہو جاؤں آفیسر ابھی میں بات نہیں کر سکتا آپ سے ایلیف خطرے میں ہے آپ یہ سب کیسے جانتی ہے ایک فون آیا تھا کہہ رہا تھا کہ ایلیف کو جلد کہیں دور بھیج دیں بوم کا عزام ایلیف پر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا مجھے کسی خفیہ جگہ کی تلاش ہے ایلیف کو وہیں لے کر جانا ہوگا اچھا دیکھو میرا ایک گھر ہے دور ایک گاؤں میں وہ محفوظ ہے کسی کو اس کا پتا بھی نہیں چلے گا تو پھر ٹھیک ہے ہاں وہیں جائیں گے آپ ہائی وے پر میرا انتظار کریں ٹھیک ہے ڈینیس ایلیف تمہارا یہاں سے جانا ضروری ہے کہاں پر ابھی کچھ مت پوچھو تمہاری جان کو خطرہ ہے کچھ سامان لو اور چلو میرے ساتھ میں کہیں نہیں جاؤں گی اور تمہارے ساتھ تو بلکل نہیں جاؤں گی میں پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے جس آدمی کا حلیہ تمہیں بتایا تھا وہ پکڑا گیا ہے اور اس نے تمہارا نام لیا ہے کہاں کہ جانر سر کے مرڈر کا پلان تم لوگوں نے مل کر بنایا تھا یہ جھوٹ ہے میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھلا میں سب جانتا ہوں لیکن ان کے پاس تمہارے خلاف ثبوت ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو پولیس کو تمہیں گرفتار کرنے کا وارنٹ ملے ہیں گھر کی بھی تلاشی لیں گے ہر حال میں تمہیں گرفتار کر کے پولیس ٹیشن میں لے جائیں گے آخر سمجھ کیوں نہیں رہی تم تم پاگل ہو گئے ہو پاگل ہو گیا ہو نا میں تو پھر یہ کیا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ایلیف اس طرح کی اور بھی بہت سے چیزیں نکل آئیں گی مجھے بھروسہ کرو دیکھو ایڈرم کا میسیج آ رہا ہے پولیس راستے میں ہے جلدی جانا ہوگا یہاں سے یہ لو یہ بکڑو اور اپنے کچھ کپڑے اس میں رکھ لو جلدی سے جلدی آلیف موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی پہلے گھر میں دیکھتے ہیں چلیں خیریت تو ہے آفیسر ایٹرم ایلیف گوریل گھر میں ہے کیا ہاں وہ اپنے ڈیپو میں ہے وہ ہی رہتی ہے وہ ٹھیک ہے ہوا ہے کہا آفیسر صاحب آخر مجھے بھی تو بتا چلے کہ کیا کر رہے ہیں آپ مجھے تو بتائیں گن کی کیا ضرورت ہے وہ لڑکی ٹیررسٹ ہے بھول گئے ہو گیا پولیس باہر آؤ یہاں پر کوئی نہیں ہے یہ کیا ہے آپ آفیسر کیسے وہ ٹیررسٹ ہے میں اس کو کیسے ٹیررسٹ مال لو میری وہ بیٹی ہے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہے؟ کہاں جا رہے ہو رانا صاحبہ سے ملنے رانا صاحبہ ہاں ہاں بلکل چپنے میں مدد کریں گے تمہاری گھر کی تلاشی لو ایٹرم اس کی کیا ضرورت ہے وہ یہی رہتی ہے پھر بھی تلاشی لینا بہتر رہے گا اگر نہیں لوگے تو وہ سمجھیں گے تمہیں ایلیف کو بچا رہے ہو ہر جا گا کی تلاشی لو موسیقی 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 تیگر موسیقی 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 اس لڑکی کے بھاگ جانے میں یا تو کسی نے مدد کی ہے یا پھر اسے معلوم تھا پہلے سے شاید اسے کسی چیز سے شک ہو گیا ہوگا کمانڈر یا پھر گھر میں جب ڈاکومنٹس چھپائے جا رہے تھے تو اس نے دیکھ لیا ہوگا ڈینیس کا اس لڑکی سے کوئی تعلق تو نہیں ہے نا ڈینیس کا کیا تعلق ہوگا اسے کمانڈر ویسے ہی کسی وقت میں اس کے پیچھے پاگل جو تھا وہ وہ پہلے کی بات ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کمانڈر کہ ڈینیس نے سنم سے منگنی کر لی ہے اور اب تو جلد ہی ان کی شادی بھی ہو جائے گی کافی آ گئی آپ کے لیے بہت شکریہ سنم بیٹا زہمت تھی کی تم نے ارے ایسی کوئی بات نہیں میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی ڈینیس سے بات نہیں ہو پا رہی سوچا آپ کو بتا ہوگا اس کا کام کر رہا ہوگا وہ جیسے فری ہوگا تمہیں ضرور کال کرے گا ہاں بلکل آفیسر اس لڑکی کو جلد سے جلد ڈھونڈو اس کے دوست اس کے جان پہچان والے سب سے پوچھ گچ کرو جی جو حکم کمانڈر ایسا لگتا ہے رانہ سائبہ نے مدد کی ہوگی اس لڑکی کی اگر آپ اجازت دے تو ان سے بھی پوچھ لوں تم اس سے دور ہی رو آفیسر رانہ کو تو میں خود ہی سمائے لوں گا بابا کو لگ رہا ہے کہ ڈینیس اس کی مدد کر رہا ہے کل صبح تک تمہارا اور تمہارے کمانڈر کا اثر جان جائیں گے سب مجھے جلد رانہ سے مل کر بات کرنا ہوگی تم کامنا شروع ہو جاؤگی تمہارے ہاتھ پیر سن ہو جائیں گے یہ کیا کر رہے ہو تم ادھر دو مجھے اور اب تم میرے ڈینیس انج耶 جائیں گے سمیں گے intermediate موسیقی